کیا آپ جانتے ہیں میدہ اسی گیہوں سے بنتا ہے جس کی روٹیاں ہم سب کھاتے ہیں اور جسے صحت کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں زیادہ میدہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں دونوں کے بیچ کا انتر گیہوں سے میدہ بنانے کی پرکریہ کیا ہے تو سب سے پہلے گیہوں کو میدہ مل میں ڈالتے ہیں اور گیہوں سے گیہوں کے چھلکے الگ کر دیے جاتے ہیں اور اسی چھلکے کے ساتھ گیہوں میں موجود پروٹین فائیور اور سارے پوشک تطرے الگ ہو جاتے ہیں اور گیہوں کی اوپری پرت مطلب چھلکے کے ہٹ جانے کے بعد گیہوں کے بیچ کا حصہ بچ جاتے ہیں اور اسی پرکریہ میں گیہوں ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ٹوٹے گیہوں کو ریفائن کر دو تو یہ سوجی بن جاتی ہے یعنی کہ اس گیہوں سے میدہ تک کی پرکریہ میں پہلے سوجی پرابت ہوتی ہے اس کے بعد آخری چھلک میں گیہوں کی ٹکڑے کو اچھی طریقے سے پیسا جاتا ہے جس سے سفیت پاوڈر تیار ہوتے ہیں اور یہی سفیت پاوڈر میدہ ہوتا ہے اب آپ نے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا ان کے بیچ کا اندر بھلے ہی گیہوں سے ہی میدہ تیار ہوتا ہے لیکن اس میں نہ پہشک تطو ہوتا نہ ہی فائیبر ہوتا ہے اسی لئے یہ جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے